آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مسکراہت ایک سنت ہے جب میں نے یہ جملہ سنا آپ یقین کریں میں گھر کی دہلیز پہ پہلا پاؤں رکھتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس ایک سنت کو میں قائم رکھ سکوں لیکن نیت میری یہی ہو کہ یہ سنت ہے میں جب کسی کو ملتا ہوں تو میرے چہرے پہ مسکراہت ہوتی ہے کیوں؟ اگلے بندے سے آپ جلدی جھوڑ جاتے ہیں اتنی بڑی طاقت ہے مسکراہت کی اگلی بات سنیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا اور سائنس چودہ سو سال بعد اب گورہ تحقیق کر رہا ہے اب گورہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جب آپ مسکراتے ہیں تو نفسیات یہ بتاتی ہے کہ آپ کے دماغ کے وہ کیمیکل آپ کے دماغ کے وہ کیمیکل جو آپ کے موڈ کو کنٹرول رکھتے ہیں وہ بڑے بیلنس رہتے ہیں اور آپ اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہو جو شخص زیادہ مسکراتا ہے تو وہ ہمیشہ ہوش و حواس میں رہتا ہے زیادہ غصے کرنے کے چانسز اس کے پاس نہیں ہوتے دوسری بات اس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے دوسری بات اللہ پاک اس شخص پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے چوتھی بات جو انسان خود خوش رہ سکتا ہے یا جس کے چہرے پہ خود مسکراہت ہوتی ہے وہ دوسرے کے چہرے پہ مسکراہت جلدی لا سکتا ہے اور میں نے شعوری طور پہ یقین کرے لوگوں کو دیکھا ہے کہ گردن میں چھ ایم ایم کا سریعہ رکھ کے ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں بتا رہو کتنی بڑی سنت ہے کتنی بڑی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مسکراہت کا کتنا بڑا فائدہ ہے اگلی بات مادر ٹریسا کا جملہ ہے کہ جب آپ کسی دوسرے شخص کے لیے مسکراتے ہیں جب آپ کسی دوسرے شخص کے لیے بہن بھائی بچوں کے لیے ٹیچرز کے لیے دوستوں کے لیے کسی کے لیے بھی مسکراتے ہیں تو وہ آپ کی مسکراہت اس شخص کے لیے یا آپ کے لیے چوکلیٹ سے بھی زیادہ میٹھی میرے بیٹا آپ لوگوں کے لیے چوکلیٹ سے بھی زیادہ میٹھی اور آپ لوگوں کے لیے زیادہ پیسے حاصل کر رہے کے وصول سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے کیا چیز یہ مسکراہت اور ایک ہیولٹ پکوارٹ کی تحقیق ہے جب آپ کسی اجنبی شخص کو دیکھ کے اپنی والدہ کو دیکھ کے بچے کو دیکھ کے یا کسی اور کچھ دیکھ کے جو آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے دل اور آپ کے دماغ کے اندر خوشی کی ایک ایسی لہر پیدا ہوتی ہے کہ وہ لہر آپ کو دنیا میں سب سے قیمتی اور بہترین چیز سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے یہ مسکراہت اور ایک جرمن تحقیق ہے اب جرمنی اور سائنس چودہ سو سال بعد تحقیق کر رہی ہے اور جرمن تحقیق کہتی ہے کہ جب دوسرا بندہ مسکراتا ہے تو آپ کے لیے اس مسکراہت کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے فرض کریں ابھی میں مسکرا رہا ہوں میں بچے کو دو دفعہ دیکھوں گا مسکراتے ہوئے تو بچہ آٹومیٹیکلی مجھے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دے گا مجھے دیکھیں چھے